اپیسوڈ کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے جہاں پر پچھلا اپیسوڈ ختم ہوا تھا بابا ووس ایک دھماکے سے دور جا کر گرتا ہے اسے رینجر اور اس کی پارٹنر آ کر بچاتے ہیں رینجر بابا ووس کو بتاتا ہے کہ بولائن کے چتھڑے اڑ چکے ہیں ساتھی وہ ہے بولائن کا ہتھیار بابا ووس کو دیتا ہے تب رینجر بابا ووس کو یہ بتاتا ہے کہ ٹریونٹین کے پاس اتنا مضبوط ہتھیار ہے کہ وہ کہیں پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں تب بابا ووس سمجھ جاتا ہے کہ انہیں یہ اتھیار ابھی ملا ہے دوسری طرف پینسہ میں ٹمیکٹی جون اور ماغرہ وچ فائنڈر کے سینیکوں کے پاس آتے ہیں جو جیل کے اندر ہوتے ہیں ماغرہ ان قیدیوں سے بولتی ہے کہ انہیں یہ کام چھوڑ دینے چاہیے یہ لوگ ماغرہ کو کوئی نہیں مانتے ان میں سے ایک آدمی ماغرہ کے مو پر تھوک دیتا ہے اس پر ٹمیکٹی اس آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ انہیں بچانا چاہتا ہے لیکن تم لوگ بچانے لائک ہو ہی نہیں تب ٹمیکٹی جون اور ماغرہ وہاں سے چلے جاتے ہیں ٹمیکٹی ان لوگوں کو موت کی سزا دینے کے لیے ماغرہ سے بولتا ہے تب ماغرہ اس بارے میں سوچنے کا بولتی ہے وہیں دوسری طرف بابا ووس وہ لائن کی سمادھی بنا رہا ہے یہاں پر رینجر آتا ہے رینجر یہاں پر ٹریوینٹین کے اس نئے ہتھیار کے بارے میں بابا ووس کو بتاتا ہے بابا ووس رینجر سے اسے تکلیف دینے کے لیے ماغرہ مانگتا ہے اور دونوں پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری طرف ٹمیکٹی ویچ فائنڈر کے پاس جاتا ہے ویچ فائنڈر کے لوگ اس بات کے عقص میں ہوتے ہیں کہ جو دیکھ سکنے والے لوگ ہیں انہیں مار دینا چاہیے اس کام میں وہ چھپ کر مارتے ہیں تب ٹمیکٹی وہاں پر لیون نام کے ایک آدمی سے ملتا ہے لیون بولتا ہے کہ ان لوگوں نے دیکھ سکنے والے لوگوں کو مارنے کی قسم کھائی ہے ساتھ ہی وہاں ٹمیکٹی کو ان کے راستے سے ہٹنے کے لیے بولتا ہے ٹمیکٹی ان لوگوں کو یہاں سب چیزیں بند کرنے کے لیے بولتا ہے تب یہ دونوں یہاں پر لڑنے لگتے ہیں اس لڑائی میں ٹمیکٹی لیون کو کافی تیزی سے ہرا دیتا ہے ٹمیکٹی لیون کے گردن پر چاکو رکھ کر بولتا ہے کہ اگر آگے سے اس نے کسی بھی دیکھ سکنے والے آدمی کو مارنے کی کوشش کی تو وہاں اسے مار دے گا اور ٹمیکٹی وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں ٹریویر اور ہارلین انٹیمیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہارلین کوئن سویت کو یہیں پر رہنے کے لیے بولتا ہے اس پر ٹریویر بولتی ہے کہ ٹریوینٹین میں سپلائی ہونے والا کوئلہ انہیں فری میں دینا ہوگا ہارلین بھی اس سرط کو مان جاتا ہے اگلے سین میں رانی سی بیت بچے کو دودھ پلا رہی ہے رانی سی بیت ماغرہ سے بولتی ہے کہ ویچ فائنڈر کے لوگوں کو نردوس لوگ مارنے پر انہیں سزا دینی چاہیے بولتی ہے کہ رانی کو بھی ایسے قدم کبھی کبھی اٹھا لینے چاہیے ماغرہ بولتی ہے کہ وہ اس کی طرح نہیں بننا چاہتی تب ماغرہ یہاں کہ کر وہاں سے چلی جاتی ایک طرف ہم ورین کو دیکھتے ہیں جو اسی کھنڈھر جہاز میں ہوتی ہے اس نے بنایا ہے وہ بتاتا ہے کہ اسے بوم کا آ جاتا ہے اور اس ہتھیار کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کو ایک ساتھ مارا جا سکتا ہے اولومن بتاتا ہے کہ اس نے سو سے بھی زیادہ بوم بنائے ہیں اگر اس نے کچھ بھی اگڑ بڑ کی تو ٹور مارا اس کے پریوار کو ختم کر دے گا اس پر ورین اولومن کو آزاد کر دیتی ہے یہ دونوں اولومن کے پریوار کو بچانے کے لیے اور ان بوم کو ختم کرنے کے لیے یہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن اسی وقت سینک ان پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن اس لڑائی میں ورین بچ جاتی ہے اور اولومن وہیں گر جاتا ہے دوسری طرف کوفن گھڑ سواری کر رہا ہے ہانیوہ کوفن کی تعریف کرتی ہے جب ہانیوہ ولفی کے بارے میں پوچھتی ہے تب کوفن وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہانیوہ کی دو سارلٹ بولتی ہے کہ کوفن اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا اور بولتی ہے کہ تمہیں موقع دیکھ کر کوفن کو ساری چیزیں آسانی سے سمجھانی ہوں گی پھر کوفن سیدھا سیویت کے پاس چلا جاتا ہے تب سیویت کوفن کو ولفی لینے کے لیے بولتی ہے تب کوفن ڈرتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے ماغرہ بھی ان دونوں کو باہر سے سن رہی ہوتی ہے تب کوفن دیکھتا ہے کہ ولفی ان لوگوں کی طرح نہیں دیکھ سکتا تب کوفن ڈرت جاتا ہے اور بچے کو واپس سیویتھ کو دے دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ماغرہ بھی آ جاتی ہے اور وہ سیویتھ پر بڑھتنے لگتی ہے ماغرہ ولفی کو سیویتھ سے لے لیتی ہے اس پر سیویتھ سمجھ جاتی ہے کہ ماغرہ اسے ٹریوینٹینڈ کی حوالے کرنے والی ہے ماغرہ بھی ولفی کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے پھر ہم ٹریور اور ہرلنگ کو دیکھتے ہیں جو ماغرہ کا انتظار کر رہے ہیں تب ہی وہاں پر ماغرہ بھی آ جاتی ہے اور ان لوگوں سے جلدی نہ آنے کے لیے معافی مانگتی ہے ٹریور ماغرہ سے سیویتھ کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وہے اسے کتنے دنوں بعد چھوڑنے والی ہے تب ماغرہ اسے اگلے دن صبح ہلے جانے کے لیے بولتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے رات کو ماغرہ اپنے کمرے میں آتی ہے تو اسے اپنے کمرے میں بابا ووس اور اس کا کتہ محسوس ہوتا ہے ماغرہ بابا ووس کے پاس جا کر اسے پیٹنے لگتی ہے کیونکہ وہے بہت دکھی ہوتی ہے کیونکہ بابا ووس نے انہیں بیچ مزدار میں ہی چھوڑ دیا تھا بابا انہیں اس طرح چھوڑنے کے لیے معافی مانگتا ہے ماغرہ کو بابا ووس کے گھائل ہونے کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے تب بابا ووس ماغرہ کو بتاتا ہے کہ ٹریونٹین کے پاس بہت ہی کترناک ہتھیار ہے جس کی وجہ سے گھائل ہوا ہے اور ساتھی بتاتا ہے بابا ووس بتاتا ہے کہ ٹریونٹین اب جنگ چاہتے ہیں ماغرہ بابا ووس کو سانت کرتی ہے بولتی ہے کہ چیزیں بدل گئی ہیں لیکن بابا ووس بولتا ہے کہ ٹریونٹین یہاں آئیں گے ان سبھی کو اپنے ہتھیار سے ختم کر دیں گے تب بابا ووس وہاں سے بھڑک کر نکل جاتا ہے تب بابا ووس سیدھا ٹریور کے ٹینٹ کے پاس جاتا ہے جہاں پر پہلے سے گارڈ ہوتے ہیں بابا ووس ان گارڈز کو بےہوس کر دیتا ہے تب بابا ووس ٹینٹ کے اندر ٹریور کے پاس جاتا ہے جہاں پر ہارلین پہلے سے ہوتا ہے بابا ووس ٹریور سے ٹریونٹین کے بارے میں پوچھتا ہے ہارلین بابا ووس کو سانت کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ٹریور سیٹی بجاتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے سینک باہر آ جاتے ہیں اور بابا ووس کو پکڑ لیتے ہیں تب ٹریور باہر آ کر بابا ووس کو مارنے کا اوڈر دیتی ہے ہارلین ٹریور کو سانت کرنے کی کوشش کرتا ہے بابا ووس یہاں پر بھی اسی اتیار کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ ٹریونٹین ان پر حملہ کرنے والے ہیں اور ان پر بہت ہی خطرنا کھتیار ہے تب وہاں پر ماغرہ بھی آ جاتی ہے ماغرہ بھی سبھی کو سانت کرتی ہے ہانیوہ اپنے پاپا سے ملتی ہے ٹریور یہاں ماغرہ سے بولتی ہے کہ بابا ووس نے اس پر حملہ کیا ہے تب ماغرہ بابا ووس کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے کہ اگر بابا ووس سانت نہیں ہوا تو ٹریونٹین کے حملے سے پہلے ہی یہاں پر لوگ مارے جا سکتے ہیں تب بابا ووس کو ماغرہ وہاں سے لے جانے کیلئے بولتی ہے ماغرہ ٹریور سے اس چیز کے لئے معافی مانگ کر وہاں سے چلی جاتی ہے ماغرہ بابا ووس کے پاس چلی جاتی ہے بابا ووس کو اس کمرے میں ایک بچے کی مہک آتی ہے اس میں بابا ووس کو لگتا ہے کہ یہ بچہ سائد ماغرہ کا ہے ماغرہ بابا ووس کو بتاتی ہے کہ یہ کوفون کا بیٹا ولفی ہے اور اس کی ماں سیویت ہے ماغرہ بتاتی ہے کہ سیویت نے کوفون کو سیڈوس کر کے اس بچے کو پیدا کیا ہے لیکن اس چیز کے لیے بابا بھڑک جاتا ہے تب بابا ووس بھڑکتا ہوا سیدھا سیویت کے پاس جاتا ہے ماغرہ بھی بابا ووس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور اسی سسپنس کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہیں پر پورا ہو جاتا ہے دوستوں اس کا نیکسٹ اپیسوڈ بھی بہت جلد آنے والا ہے اس کے لیے آپ چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اس کے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تھینکیو فور ووچنگ